چوتی ہر کنٹری میں ہوتے لیکن پاکستان جیسے برینڈڈ چوتیے کہیں بھی نہیں پائے جاتے کیونکہ بھائی آپ خود سوچو جیتا آسٹریلیا ہے خوشی پاکستان منا رہا ہے پھر کس چیز کی منا رہے ہو باف لگتے تمہارے ماما لگتے ہیں کیسے آپ لوگ آزرہ اس ویڈیو کے بارے میں ورلڈ کپ کا ریویو کرتے ہیں مطلب ورلڈ کپ کے جو ایڈیا کا یہ میچ تھا آسٹریلیا انڈیا کا فائنال اس کو ریویو کرتے ہیں مگر ابھی تک سب لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور پہلے ایک اندباؤ جس نے سبسکرائب نہیں کیا گناہ ملے گا ہم بتا رہے ہیں سبسکرائب کی بغیر ویڈیو نہیں دیکھنی ہماری تو سب سے پہلے تو انڈیا کی جرنے کے اوپر تھوڑی سی بات کریں اور پاکستان کی جرنے کے اوپر بات کریں کیونکہ یہ پاکستانی جو ہس رہے ہیں ابھی اپنی اوقات تو دیکھ لو اپنی اوقات کیا ہے میرے پیارے پاکستانیوں ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے گانڈ میں ہماری ڈنڈا گھوسا ہوا ہے مطلب پورے طریقے سے کرکٹ میں ہماری ہٹ کے چار ہو گئی ہے اور تم لوگ کو یہاں پر ہسی آ رہی ہے ابھی یہاں پر آسٹریلیا نے میچ جیتا ہے پاکستان نے نہیں جیتا کس بات کی خوشی آ رہی ہے پاکستان جو کہ اس ورلڈ کپ میں زلیل ہو کر پانچ میچے تھارنے کے بعد کتے کی طرح باہر نکل گیا نہ کوئی اچھی پرپرومنس نہ کوئی اچھی بیٹنگ نہ کوئی اچھی باولنگ بلکل انتہائی کتے والی گھٹیا منوس چ چھوٹیا کسی کرکٹ کھیلی ہے اور ہم اپنے آپ کو کمپیر کسے کرتے ہیں ویرات کولی اور ٹیم انڈیا سے اور ویرات کولی کے بارے میں آپ کو بتاؤں ورلڈ کپ میں ہائیس رنسکورر ہے ڈماغ ٹھیک کرو کرکٹ کا بادشاہ ہے وہ پاؤں پڑھ جو معافی مانگول اب بھی کہہ رہا ہوں اسے کیونکہ خود سوچو سیون ہنڈرین سکسٹی فائف رن سات سو پینسٹ رن ابھی بھائی ایک ورلڈ کپ کے اینڈیشن میں کون مار سکتا ہے کون ایک ورلڈ کپ کے اینڈیشن میں سات سو پینسٹ رن مار سکتا ہے یہ یہ ہے مرات کولی جو آپ کو سات سو پینسٹ رن مار کے دیتے ہیں ایک ورلڈ کپ کے اندر اور روحی شرمہ فائف ہنڈرین نائنٹی سکس لوگ کہتے ہیں ورلڈ کپ میں اس نے رنس نہیں بنایا جلدی ابھی تو یہ فائف سکسٹی سیزن کیا اس نے تمہارے گھر میں خوشکے بنا دیئے ابھی رنس بنائے ہیں ایک سو اسی بھی بنائیتے ایک سو اکاتیس ایک سو اکاتیس بنایتے سٹاسی بنائیتے چھہ سر بنائیتے بازر بنائیتے ستاون بنائیتے ایٹالیس بنائے سنتالیس بنائے ورات کولی کے برابار کا تغیبن کھلالی کھیلائے روحی شرمہ بس اس کی ہنڈرھز کم ہے فیفٹیس کم ہے تو تمہیں ل کی رکھا ہے تم نے اگر تمہیں لگتا ہے کہ ورلڈ کپ میں اتنے اچھے اچھے پرپرپرمنس کر رہا ہے اتنا آسان ہوتا ہے تو جا کے کرتے کر کے دکھاتے تم ورلڈ کپ کی دیں اچھی پرپرپرمنس اور کات جب خود کی نہ ہو اور دوسرے کر لیں تو برداشت کرو بھائی آج جہاں پر ٹیم انڈیا ہاری ضرور ہے ورلڈ کپ لیکن دلوں کو ٹیم انڈیا نے جیتا ہے کیونکہ یہاں پر ٹیم انڈیا جیتے ہیں دس میں سے بھائی کوئی آسان ہلوے والی بات نہیں ہے یہ دس میں سے دس میں جیتے ہیں بہت ہی زیادہ پراؤڈ مومنٹ ہے یہ ٹیم انڈیا کے لیے ٹیم انڈیا نے آؤٹسٹینڈنگ کرے کے لیے بھائی آؤٹسٹینڈنگ جتنی تعریف کرو کم ہے ٹیم انڈیا کی میں بولتا ہوں گیرینٹی کے ساتھ لکھ کے دیتا ہوں کہ یہی ٹیم انڈیا آپ کو آگے میچ جیت کے دکھائے گی اور بتائے گی گریٹ ہوتی کیا ہے ابے ہم جو ویڈ کپ میں چار میں چیز جیت کر اپنے آپ کو باہر کروا کے بیٹھ گئے لات مروا کے پاکستان کو پچھوڑے پہ پاکستان ٹیم کو لات پڑی نا اور پاکستان باہر نکلا جبکہ ہندوستان نے کم سے کم اپنے ملک کی عزت تو رکھی دس میں چیز تو دیتے بھائی دس میں چیز جیتنا کوئی ہلوے والی بات نہیں ہے لوگ کہتے ہیں دس میں چیز جیت گئے تو کیا وہ آپ فائنل تو ہار گئیں ہاں تو بھائی دس میں چیز جیت گیا اور ایک معل야 تو انڈیا کا پھر ڈرڑکسب کینپین کا فائدہ کیا جو دس میں چھوڑوں جیتے ہیں تم لوگوں نے دیکھیں ان لوگوں نے کیسے جیتے ہیں mitä میں چھوڑوں نے دیکھیں تم لوگوں نے دیکھیں وہ کیسی جیتے ہیں تو بھائی بات یہ ہے مدہ کی دس میں چیز اس نے کس نے کس کس ٹیم کو ایا سب سے پہلے تو انہوں نے تیل لگا کے custard ٹھوکا ون نائنٹی نین پہ انہوں کو آل اوٹ کیا تھا اور پھر چھے وکٹوں سے وہ میچ جیتا تھا پھر انہوں نے پاکستان کو چودہ اکتوبر کو ٹھوکا تھا یاد ہے نا فورٹین اکتوبر زندگی میں کبھی وہ ڈیٹ ہم نہیں بھول سکتے بھائی زندگی میں کیونکہ بہت بری تھی تھے تھوک لگا کے جو ہے نا ٹھوکا تھا پاکستان کو اور یہاں پر دوسری بڑی بات پاکستان کرکٹ ٹیم کو ون نائنٹی ون پہ آل اوٹ کر کے یہاں پر وہ میچ ساتھ وکٹوں سے جیتا تھا مطلب پاکستان کی بھی ٹھکائی کی پھر افغانستان ہو نیوزلینڈ ہو ساؤت ایفریکہ ہو سرلنکا ہو ابھی ہر ٹیم کو بنگلہ دیل سمیتھ ہر ٹیم کو یہاں پر کتے کی طرح ہرائے ہندوستان نے کتے کی طرح ہرائے اور یہاں پر ہندوستان میں جو لوگ یہاں پر کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری ہندوستان ٹیم نے بہت ہی گھٹیاں کھلا یہ کھلا ابھی تم لوگ ایک جی ایک ہار کو کیوں تم لوگ لے کے بیٹھ گئے ہو تم اپنے پورے ورلڈ کپ کیمپین کو سپورٹ کرو کہ بھائی ہماری ورلڈ کپ ٹیم میں ہماری ہندوستان ٹیم نے شاندار پر فمین دیئے ہمیں پراؤڈ ہے اپنی انڈیا کے اوپر پاکستان تو چلو ہس رہے ہس رہے ہاں پر پاکستان ہمارے چوتی ہو گئے ہماری طرح ہماری طرح نہیں ہم تو خیر تعریف کر رہے ہندوستان کی پاکستان ہمارے پاکستانی چوتی ہو گئے لیکن تم لوگ تو اپنے ملک کی تعریف کرو تم لوگ تو دیکھو کہ تمہارے ملک نے کتنی زبردست آؤٹسٹیننگ قسم کی کرکٹ کھیلی ہے تم لوگ تو دیکھو کہ پاکستان کتنا بڑی ہاں کرکٹ بورڈ ہے چوتیا کرکٹ بورڈ ہے کیونکہ پاکستان نے اپنے دیکھو کپتان کو بلکل ہڑا دیا مطلب ہاری پوری ٹیم ہے پاکستان کی لیکن لوڑے لگ گئے اس بچارے بابا راظم کے جبکہ ہندوستان کی بات کریں گے تو صرف ایک میچ ہارنے کے اوپر تمام ہندوستان چڑھ گیا روحید شرمن کے اوپر روحید کیلے گلت کی روحید نے گلت کی روحید نے گلت کی ویرات نے ایننگ گلت کے لیے کے ایل نے سلو کیلا ابے بھائی ایک گلتی نہیں پکڑو اگر اس کی طرح پانچ میچیں ہارا تو سوچ بھی سکتے ہیں کہ تمہارا درج ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم پانچ پانچ ہار کا درد بھی لے کے صحیح ہوئے ہیں اور ہندوستان تو صرف ایک میچ ہارا ہے وہ بھی ڈیلیروں کی طرح لڑ گئے یہ نہیں کہ دے دیا مقابلہ ہندوستان نے شاندار فائٹ دی ہے بھائی شاندار ورلڈ کپ کے ون او بیسٹ ون او بیسٹ یہ میچز کھیلے ہندوستان خود سوچو بھائی آج اگر گراس کولی نے اس ورلڈ کا میں کتنے رن سکور کی ہے سیون ہنیند سکسی فائیف روئی شرما کے فائی فرنین نائنٹی فور شو شامی کے یہاں پر وکٹیں یار ہر پلیئر نے پاپویں دی ہیں شب منگیل شریح سیر روئی شرما اپنا وہ کون ہے کیل راہول ہر بندے نے انڈیا کے لیے جان لڑائی ہے ہر بندے نے اپنی طرح سے پوری افٹ کی ہے مگر قسمت میں نہیں تھا تو نہیں تھا بھائی کوئی بات نہیں آپ پاکستانی کیوں بن روکے اپنی ٹیم کے بلکل لوڑے لگا دینے بھائی اگر لوڑے لگانے تو ان کو پانچ میچے لگے اسٹیلے والے آ رہے نا وہ اگر انڈیا ہارت ہے تو آپ کے ساتھ بیمکیٹر سائز کروں گا لیکن بھائی ہمیں پتا ہے کہ انڈیا ایک ہار اگر ہارتا بھی ہے تو اس سے سیکھتا ہے وہ پاکستان کے ٹیم نہیں ہے کہ بھائی چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں گے بھائی ہم سے نہ ہو پائے گا ہم تو نہ جیت پائیں گے ہمارے لوڑے لگ جائیں گے کیونکہ خود سوچو بھائی پاکستان یہی لنڈی رونے کرتا ہے آج اگر آسٹریلیا جیتا ہے تو خوشی سب جاتا پاکستان کو رہے کیوں کیونکہ تمہارے آرٹس رائیوال ہیں یہاں پر ہمارے ہندوستان والے ہندوستان سا کیوں جلتی ہے تمہاری کیوں ہندوستان سے اتنا جلتے ہو آج اگر ہندوستان ہارا ہے تو یہاں پر آسٹریلیا سے زیادہ خوشی پاکستان کو کس بات کی ہے ابھے بھائی پڑوسی ہو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو چمہ چاٹی کرتے ایک دوسرے کی جو ہے وہ ساتھ رہو خوبصور پیار کرو ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو خوشی میں شریک ہو تم تو عجیبی آپ پر ہیٹ فول کومنٹ لے کے بیٹھ گئے پورا کومنٹ سیکشن میں میرے یہاں پر پاکستانی لوگ جب وہ مجھے چڑھا رہے بھائی آتھ تو ہار گیا ہندوستان آتھ تو ہار گیا ہندوستان بھائی میں بھی پاکستانی ہوں لیکن میں تو ہندوستان سے پیار کروں میں تو ہندوستان کر کے ٹیم کو لب کروں ویرات کولی میرا پہلا پیار ہے لیکن تم لوگ سمجھتے نہیں ہو بات کو تم لوگ نہیں پتا نہیں کونسی کھنہ سے کونسی جلنے ہندوستان سے کہ بھائی ہندوستان کی اتنی برائی کرنے ہندوستان کو کرنا ہے بار بار کرٹیسائز کرنا ہے ایک بار نہیں ہزار بار کرٹی سائز کرنا ہے کیوں کرنا ہے کرٹی سائز ہندوستان کو دس میچز جیتنا کوئی ہلوے والی بات نہیں جانی وہ دس میچز جیت کر نمبر ون ٹیم بنے ہو ورلڈ کپ کی سب سے سٹرونگیس ٹیم اگر آپ ورلڈ کپ کی ٹیم بناوگے نہ اس میں چھے تو ہندوستانی آ رہے ہیں پورے ورلڈ کپ کی ٹیم بنا تو چھے تو صرف ہندوستانی آ رہا اور پاکستانی تو کوئی آ بھی نہیں رہا خود سوچو ہندوستان نے پوری اپنی جان لڑا دیے ورلڈ کپ کے لیے ایک کے ایک چیز اپنی دعو پہ رکھے اس ورلڈ کپ کے لیے ورلڈ کپ کو انہوں نے ورلڈ کپ سمجھ کے کھیلا ہے ہماری طرح نہیں کہ صرف بریانی کھائی پائے کھائے نلی نیہاری کھائی اور بول دے کہ بھئی ہم تو پاکستان واپس جا رہے ہیں ہم سے یہ ورلڈ کپ کھیلا نہ جانا ہے ہم تو سمی فائنل میں بھی نہ آ سکیں اب خدا کا واسطہ کوئی شرم ورم کر لو کوئی ہوش ہوش کر لو کوئی معافی شافی مانگ لو ہندوستان سے پاہوں پڑ جاؤ سیکھو میں کہہ رہا روحید شرما نے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ریٹائرمنٹ لینے کے بعد روحید بھائی زیرا آج اور پاکستان میں پاکستان کو کوچنگ دے دو تھوڑی سی کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے کوچنگ کی آپ سے کیونکہ بھائی دس سوبر جس طریقے سے روحید شرما پورے نے پورے ورلڈ کپ میں میرا بلہ ڈنڈا کہاں گیا روحید شرما نے پورے دس سوبر بیٹنگ کرتا ہے پورے ورلڈ کپ میں جس طریقے سے اس نے ہندوستان کو سٹارٹ کیا ہندوستان کو اس نے بنا کے دیا اس نے بتایا کہ ورلڈ بیسٹ کیپٹن روحید شرما ہی ہے کیونکہ بھائی دس میچز جیتنا آسان نہیں ہوتا ہے کیپٹر روئی شرمہ نے پورے ہندوستان کا نام روشن کیا پورے ہندوستان کا نام روشن کیا ہندوستان کا جھنڈا ہندوستان کی جرسی کو پراؤڈ فیل کروایا تو آپ لوگ یہاں پر روئی شرمہ پر کرتیسزم کر رہے ہو کہ اس کی کپتانی خراب ہوئی ویراد کولی نے آپ کو ورلڈ کپ کے کترے ریکارڈز آپ لوگ کو دیئے فیفٹی ہنڈرز کا ریکارڈ اس کی ورلڈ کپ میں بنا وہ آپ لوگ کو دیا وہ مومنٹ آپ لوگ سیلیبریٹ کرو یہاں پر ویراد کولی نے موسٹ رنس بنائے وہ سیلیبریٹ کرو ہندوستان کے پاس سیلیبریٹ کرنے کے لیے بہت سارے مومنٹ ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہندوستان اپنا سیلیبریٹ کر سکتا ہے ہندوستان خوشی منا سکتا ہے لیکن بھائی ایک میچ کو لے کر غم کیوں منانے ہیں ایک میچ کو لے کر کیوں غم منانے ہیں آپ نے بھائی ورلڈ کپ ہے کوئی بات نہیں ہندوستان آر گیا اگلی بار جیتے گا اپنے ٹیم کو ہمیشہ پراؤڈ فیل کرواؤ ہندوستان کو کیونکہ انہوں نے بڑے بڑی ٹیموں کی بجا کے رکھی ہے بڑے بڑی ٹیموں کو انہوں نے رولا کے رکھا ہے تو بھائی میں تو کلیرلی بولوں گا ہندوستان نے بہت ہی شاندار کھلی ہے اور جتنی بھی ٹیم سی سب کے گھنٹے بجائے ہیں مل کے اور سپیشلی سب سے زیادہ پاکستان کا کیونکہ پاکستان کو اس ٹائم پہ سب سے زیادہ جلن ہیں ہندوستان سے پتہ نہیں کس بات کی جلن ہیں بھائی کون سے ہندوستان جائے ہو تمہارے گھر میں آ کے سو رہا ہے کون سا آسٹیلیا تم کو اولادیں پیش کر رہا ہے ہندوستان اچھے کھیلی ہے تو کیا جاتا ہے تعریف کرنے میں تھوڑی تعریف کر دو دل بڑا کرو اپنا جیسے ہیں کے اندر لگئے ہوئے لیکن کم سے کم دل تو پڑھا کرو تعریف کرو ہندوستان کی بولو ہندوستان نے شاندار کر کے کھلیا عجیبی نخریں مچائیں ہندوستان نے تو خراب کر کے کھلیا ہندوستان کو تو یہ میچ جیتنا چاہیے تھا او بھائی انسان ہے وہ روبوٹ نہیں ہے ایک میچ ہار جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بائی دوئے پھر بھی ہم بولیں گے ہندوستان نے شاندار کر کے کھلیا اور تمام ہندوستانی کو بولیں گے بھائی ہماری طرح مد بنو ہم نے اپنے ٹیم کے لوڑے لگا دی ہیں ہم نے ان کو کرٹسائز کر کے کہ ان کی ماں بہنے کر دی اور ان کا بنتا بھی تا کرٹسائز ہونا کیونکہ اتنی گھٹیا کر کے کھلی جبکہ آپ کی ہندوستان نے تو شاندار کر کے کھلی آپ لوگ تو یہاں پر انجوائے کرو آپ لوگ خوشیاں مناؤ کہ بھائی ہماری ٹیم کم سے کم فائنل میں تو آئی ہے ورنہ کچھ ٹیم میں تو ورلڈ کپ میں اپنے پاؤں کے نشانی چھوڑنے آئی تھی سکرائب کر کے بہل ایکن دباؤ ملتے ہیں اگلے وڈیو میں تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ